موسیقی 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 ریا کر اتنا بڑا گناہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اَلَا اِنَّ اَخْوَ فَمَا أَخْافَ عَلَكْمَا الشِّرُكُ الْأَزْغَرَ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خبردار ہو جاؤ میں تم پر سب سے زیادہ جس چیز سے خوف کہتا ہوں شرک ازغر ہے صحابہ اکرم پریشان ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اکبر تو سنا تھا مگر یہ شرک ازغر کیا ہے تو اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے لگے شرک ازغر کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قَالَ اَرْرِيَا 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 شرک ازغر جو ہے وہ ریاکاری ہے آگے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جو ریاکاری کرتا ہوا آئے گا اللہ تعالی جب لوگوں کا حساب لے گا تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کا بھی حساب لینے کے لئے قریب بلائے گا وہ انسان تیار رہے گا اپنے حساب کتاب دینے کے لئے مگر اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا کا نریاہ کری کرتے تھے یہاں سے چلے جاؤ جو ان لوگوں کے پاس جاؤ ان لوگوں سے بدلہ طلب کرو تم جن لوگوں کو دکھانے کے لئے عمر کرتے تھے تو لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھتا تھا جا لوگوں سے جا کے اپنے نماز کا حساب لے لیں اپنے نماز کا ثواب لے لیں میرے پاس تیرا کوئی بدلہ نہیں ہو اللہ تعالیٰ اس وقت پہ جو انسان بڑا عاجز ہوتا ہے بڑا کمزور ہوتا ہے نیکیوں کے بڑا محتاج ہوتا ہے اللہ کے رحمت کے محتاج ہوتا ہے مگر اللہ رب العالمین ریاہ کرنے والے کو اپنے رحمت سے دور کر دے گا اپنے رحمت سے دور کر دے گا اب یہاں تک نہیں یہاں تک نہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن دین قسم کے لوگوں کو لے کر آئے گا اس میں سے ایک بہترین قاری ہوگا ایک جہاد کرنے والا ہوگا مجاہد ہوگا اور تیسرا آدمی وہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہوگا فیجاز ہوگا اللہ تعالیٰ قاری کو پوچھے گا تجھے تو میں نے بہت بہترین نواز دی تھی قرآن کی تلاوت تو کرتا تھا بتا یہ میری نعمت کے تو نہیں کیا استعمال کیا وہ کہے گا اے اللہ میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا رات بھر قرآن کی تلاوت کرتا تھا لوگوں میں ایسا مشہور ہوگیا کہ لوگ مجاہد جو ہوگا مجاہد کو لے کر آیا جائے گا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تجھے طاقت دی تھی تجھے قوت دی تھی بتا تنہی اس قوت کا کیسے استعمال کیا وہ مجاہد کرے گا اے اللہ یہ تنہی جو جان دی یہ تنہی جو طاقت دی تیرے راستے میں لڑتے لڑتے میں شہید ہوگیا لوگ مجھے مجاہد کہنے لگے اللہ اکبر فیاض کو لے کر آ جائے گا جو زیادہ خرچ کرنے والا ہے بتا تجھے دنیا میں بہت سارا مال دیا تھا وہ کہے گا اے اللہ میں تیر راستے میں خرچہ کرتا گیا لوگوں کی مدد کرتا گیا فقیروں کی غریبوں کی مدد کرتا گیا کہ مجھے لوگ فیاض کہنے لگے اللہ تعالیٰ ان تینوں لوگوں سے کہے گا قضابتہ تم سب لوگ جھوٹے ہو تم جو یہ عمل کیے تھے لوگوں کو دکھانے کے لئے کہتے تُو نے قرآن پڑا لوگوں کو یہ دکھانے کے لئے لوگوں سے عزت حاصل کرنے کے لئے تُو نے قرآن پڑا تُو نے جہاد کیا کس لئے جہاد کیا تُو لوگوں کے سامنے اپنی طاقت کو بتلانا چاہتا تھا تُو مجاہد بننا چاہتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لئے تُو نے اپنی طاقت کا استعمال کیا تُو نے جو پیسے خرچ کیے تُو لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں کتنا بڑا فیاض ہوں لوگ میری عزت کریں تو یہ دکھانا چاہتا تھا تم سب لوگ جھوٹے ہو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا ان تمام کے تمام کو مو کے بل گھسرتے جہنم میں دا دیا جائے گا اللہ اکبر حدیث کے روشنی میں دیکھیں اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا آپ دیکھیں یہ قسموں کے اندر کوئی ہندو ہے نہیں کوئی مشرق شامل ہے نہیں کوئی یہودی ہے نہیں کوئی نصارہ ہے نہیں یہ تمام کے تمام تین قسمیں جو ہے وہ مسلمان کے ہے وہ نیکی کر رہا ہے مگر لوگوں کو دکھانے کے لئے کر رہا ہے وہ خرچہ کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچہ کر رہا ہے اپنی طاقت ہے طاقت کا استعمال اسے اسلام کی مدد کے لئے کرنا تھا مگر لوگوں کے لئے کر رہا ہے یہ بتانے کے لئے کر رہا ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے میں دشمن کو ایسا پچھار سکتا ہوں میں دشمن کو اس امار سکھ میں دکھانے کے لئے کر رہا تھا اللہ تعالی نے ویسے مسلمانوں کو ویسے ایمان والوں کو حالانکہ نیکی کرتے تھے حالانکہ گناہ نہیں نیکی کرتے تھے مگر ان کے دل میں ریاکاری آگئی اللہ تعالی مو کے بل گھسرتے انہیں جہنم کے حوالے کر دے گا ریاکاری بہت بڑا گناہ ہے انسان کو ریاکاری سے بچنا چاہیے اور جو موسیقا